اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فاطمہ کی چین آج ہم بنائیں گے گریل فش بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اسے میں گھر کے سمپل مسالوں کے ساتھ بناؤں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ادھر میں نے لی ہے بون لیس فش 850 گرام اسے اچھے سے دو کہ اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیا ہے اب ساتھ ہی اس کی میرینیشن تیار کریں گے اس میں ڈال دیں گے لیمن جوز 2 ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون مستڈ پیسٹ شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے جیسے کہ کالی مرچو کا پاودر 1.5 ٹی سپون لال مرچو کا پاودر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اور ایگانو ڈالیں گے 1 ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اجوائن ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اب یہ ڈال دیں گے اور نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں دنیا پاودر ڈالیں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اور خلدی پاودر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اب یہ مسالے ڈال دیں گے اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے کورن فلور 2 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس کورن فلور نہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون مہدہ ڈال سکتے ہیں یا 2 ٹیبل سپون بیسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے یہ ڈالنے سے جتنا بھی مسالہ ہے یہ سارا فش کے اوپر چپکا رہے گا مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے فش مسالہ بلکل تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہونا چاہیے اب سمپل فش پہ مسالہ لگائیں گے اس طرح سے ایک پیس فش کا لیں اور اس کے دونوں سائٹس پہ مسالہ لگا لیں اسی طرح سارے فش کے پیسیز پہ مسالہ لگا لیں گے سارے فش کے پیسیز پہ مسالہ لگا لیا ہے اب اسے کور کریں گے پلاکسی ڈریپ کے ساتھ اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تیس منٹ کے لیے فریج میں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چلنجی تیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا فریج میں اب فش کے پیسیز کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف اور ساتھ ہیدر فلیم اون کر کے گریل پین رکھ لیا ہے اس پہ ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون اوئل فلیم اس کا ہائی رکھیں گے پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے دو منٹ تک ہائی فلیم میں دو منٹ کے بعد پین اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس پہ رکھیں گے فش کے پیس پین کے حساب سے پیس ڈالیں میں نے ابھی دو پیس ڈالے ہیں باقی کے تین پیس بعد میں ڈال کے اسے گریل کریں گے ساتھ ہی اس کا میڈیم فلیم کر دیا ہے آپ نے اسے بار بار پلٹنا نہیں ایک سائٹ سے اچھے سے پکنے دیں 5 منٹ تک میڈیم فلیم میں پھر اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے اسے دوسری سائٹ سے پکنے دیں گے 5 منٹ تک میڈیم فلیم میں چلنجی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی پکنے دیں گے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم میں چلنجی پانچ منٹ ہو چکے ہیں فش ہماری اچھے سے کوک ہو چکی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے لیدہ پلیٹ میں اسے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور کتنی مزے کی بنی ہے اسی طرح سے باقی فش کے پیسیز کو بھی گریل کریں گے سارے فش پیسیز کو گریل کر لیا ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ اسے ضرور بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی